بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی ویرل ہو رکھی ہے آپ میں سے بہت سے بھائیوں نے ابھی تک دیکھ بھی لی ہوگی جیسے ہی ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں نا بھائی تو اس کے مطلق مختلف مائن جیسے انسان کی سوچ ہے ویسا اس کا بھائی ذہن بنتا ہے اس ویڈیو کے مطلق کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بھائی یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی جو میرے بھائی سمجھ چکے ہوں گے ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ لڑکی بھائی نماز پڑھ رہی ہے بس مسئلہ کیا ہے مین ہائیوے کے سائیڈ پر گاڑی کھڑی کی ہے چاروں ہشارے بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر یہ نماز پڑھ رہی ہے یہ لڑکی یہاں پر کیوں نماز پڑھ رہی ہے عورتوں کو تو گھر پر یہ نماز پڑھنی چاہیے کچھ بھائیوں کے تک کمیٹ بھائی ایسے بھی اس ویڈیو کے مطلق آئے ہیں کہ یہ بے وکوف ہے پاگل ہے ہمیں تو کوئی منٹل ٹائپ لگتی ہے اگر اسے نماز ہی پڑھ نہیں تھی تو گھر جا کر پڑھے یہاں یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو آپ کو بھائی میں بتا دوں گا یہ لڑکی یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہی تھی اس کے مطلق بھائی سوشل میڈیا پر بہت سے کمیٹ وغیرہ آ چکے ہیں لیکن آج ایک اس لڑکی کے والد کی طرف سے بیان آیا ہے جی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وہ شاید میں ابھی آپ کو آپ کی سکرین پر بھائی دکھا بھی رہا ہوں اس کے والد کے بقول کہ یہ میری بیٹی ہے جی اور یہ گاڑی کو کوئی مسئلہ بنا تھا یعنی کہ گاڑی خراب وغیرہ ہوئی تھی اس کے پٹرول وغیرہ ختم ہو گیا تھا اور ہمارا ڈرائیور خود اس کے ساتھ تھا وہاں پر تو بھائی ڈرائیور ڈرائیور ماشاءاللہ ساتھ تھا تو ڈرائیور ہو سکتا ہے گاڑی کا پٹرول ختم ہوا ہو تو کہیں ساتھ میں لینے چلا گیا ہو یا کوئی اور چیز کہیں سے لینے چلا گیا ہو وہ گاڑی کی جو مسئلہ وغیرہ بنا تھا اور یہ میری بیٹی وہاں پر انتظار کر رہی تھی مدد کا تو یہ خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں کچھ اللہ معاف کرے کوئی کسی قسم کا وقوع نہ ہو جائے تو آپ ساتھ بھائیوں کو پتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تھامنیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہیں پاکستان وہ موٹروے والا واقعہ وقوع تو یاد نہیں آگیا یا سنتو نہیں لیا اس نے جیسا کہ پاکستان میں وہ موٹروے کے اوپر ایک عورت کے ساتھ اس کا بھائی ایسے پٹرول ہی ختم ہوا تھا تو وہ گاڑی اور بچے اس کے گاڑی لاکر بیٹھی ہوئی تھی آپ ساتھ بھائی انہوں نے اس کے مطلق نیوز پڑھ سن لی ہوگی بھائی کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا جو کیا ڈیٹیل تھی تو اس بھائی سعودی لڑکی کو بھی خوف آ رہا تھا کہ میں یہاں پر ہوں تو شاید کوئی خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی وقوع نہ آجب پیش آ جائے تو یہ اس نے یہ کیا ہے اس کے والد کے بقول میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کہ نیچے اتری ہے اور وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دی ہے کہ نماز پڑھتی ہوں میرے دل سے خوف اللہ پاک کی ذات نکال دے اور میں صحیح سلامت رہوں کچھ ہی دیر بعد بھائی حالانکہ وہ اس کی گاڑی کو جو مدد وغیرہ تھی وہ پہنچ گی اور الحمدللہ اس کی گاڑی اچھی ٹھیک تھاک حالت میں اور یہ اپنے گھر بھی خیر و آفیت سے چلے گئے لیکن سوشل میڈیا پر اس نیوز کو لے کر کافی باتیں پھیل رہی تھے موسیقی